یہ دو کبھے کبھ سے چیخ رہے ہیں میں ان کو کبھ سے دیکھ رہا ہوں بتا نہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو اتنا چیخ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک وہ بیٹھا ہے وہ بھی ان کے ساتھ چیخ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہے مسئلہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے میں دیکھوں کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ ہوگی جو اتنا چیخ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب گاؤں سے انکل کی کال آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری فیمیل ڈوگ نے بڑے کیوٹ سے بی بی دیوں میں ہے اگر آپ اپنے پیٹ آوس کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آ کے لے جاؤ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم گاؤں چلتے ہیں وہاں پہ فیمیل ڈوگ کو جا کے دیکھتے ہیں اور اس کی بی بی کو دیکھتے ہیں اگر ہمیں پسند آگے تو ہم پورا سیٹی اپنے پیٹ آوس میں لے آئیں گے اگر ان کے بی بی پسند آگے تو پھر ہم وہ لے آئیں گے تو ابھی ہم سب پیٹ کو کھوڑ کے کھانا مگرہ دے دے کھول دے ہمیں ہیں ویسے ان کو اپنی طرف بلاؤں گا سارے میری طرف آ جائیں گے پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہے ہیں پھر ہم جلدی سے گاؤں کیلئے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ویڈیو کند تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہماری دکس پہلے ہی ویڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ آ چکا ہے یہ ہمیں کھانا دینے والا ہے بڑی آرام سے کھڑی ہو یہ دوں کھانا دیتا ہوں سارے پیٹ کو بلاتا ہوں پتہ نہیں کہاں گھوم پر رہے ہیں آجو یار جلدی آو آجو آگیا ہے ماشاء اللہ کافی زیادی آگیا ہے ہمارے پیٹس کے کھانے میں مکس کرنے کے لیے میں سرسوں کے بیج لے کے آئے ہوں یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں سپیشلی ہمارے پیجن بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے تھا پیسے میں نے ان کے کھانے میں مکس کیے ہوئے ہیں لو یار یہ بھی کھالو دوستو ہماری فیمل ریبیٹس اس نے کیوٹ سے بی بی دیئے ہیں اس نے مجھے کل اتنا بڑا دوکھا دیئے میں بی بی بیس کے لیے تھوڑا سا کھانا لے کے گیا ہوں چارہ میں نے کہا ہول کے پاس ان کے رکھ دیتا ہوں اور یہ کھالیں گی اور یہاں پہ ان کا ہول ہے کھان گیا وہ پھر گائب ہوئی ہے دوستو ریبیٹس کا یہ ہول تھا یہاں پہ اتنی زیادہ مٹی ہے میں نے یہاں سے ہاتھ سے تھوڑا سا پیچھے کیا ہے لیکن وہ بھی کافی زیادہ مٹی ہے پتہ نہیں ہول کان چل گیا ہے اور بی 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 مجھے ٹینشن ہو رہی ہے بی بی کان چل گیا ہے اور یہ والا ایک نیم ہول ہوئی ہے شاہد اس میں نہ گیا ہوں لیکن اس میں ہمیں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں شاہد اس میں ہوں گے تھوڑا سا کیمرے کو بھیج کے چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سی اپنی تسلیح کر لیتے ہیں ہے بھی کے نہیں اب یہ والا نیم ہول ہے جو میں نے ویڈیو میں کبھی بھی نہیں دکھایا اور انہوں نے یہ والا ہول کیا ہے اس میں چیک کر لیتے ہیں ویڈیو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ ہماری ریبیٹس نے اتنے بڑے ہول کر لی ہیں نیچے سے ڈنٹر نظر آنے لگیا ہے استوار کی بنیادیں نظر آنے لگی ہیں تو آگے میرا ہاتھ ہی نہیں جا پایا اور نائی بیوی نظر آئے ہیں یہ تو کنفرم ہے بیوی اس میں ہے کیونکہ تھوڑی سی گھلی جگہ تھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوا اس کا یہ مطلب ہوا فیویڈ ریبیٹس کو یہ والا ہول سیف نہیں لگا اس نے یہ والا ہول کر کے سارے بیوی کو ادھر کنورٹ کر لی ہے کیونکہ ہر روز ہم بیوی کو چھیڑتے تھے اب بھی ہم ان کو زیادہ ڈسٹارپ نہیں کرتے ہیں ہم جلی سے گاؤں کے لیے نکلتے ہیں یہاں سے وہ آلی ٹرین آرہی ہے نا وہ سامنے والی اس طرح ہمارا گاؤں ہے اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو اپنا گاؤں بھی دکھوں گا اور جس فیمل ڈوگز نے کیوٹ سے بیوی دیئے میں اس کو بھی جا کے دیکھتے ہیں دوستو ہم اس جگہ میں پہنچا ہیں جہاں پہ فیمل ڈوگ نے بیوی دیئے ہوئے ہیں انکل آئے ہیں چلیں دروازہ کھولیں اس ہمیں دکھائیں ادھر ہے اب انہوں نے ترکٹر گراج میں کھڑا کیا وہ سامنے انہوں کو میں نے کہا مجھے کھڑا کرنا نہیں کھڑتا کہاں پہ ہے بیوی اس کے جب ہم ادھر آئے تھے نا چھین کھڑی تھی کیا بات ہے کتنے پیارے بیوی دیئے میں کھڑے گی میں اس کے پاس جا رہا ہوں مانشاءاللہ کتنے پیارے ہیں بڑے بڑے ہوگی ہیں ایک ہی کلور میں ہے تیلو ایک اس میں فیمل ہے اور باقی دو میل ہے ابھی ان بیوی کے ماما ان کے پاس نہیں ہے ابھی فیڈ کروانے آئے گی پھر آپ کو دکھاؤں گا اور میں آپ کے ایک مرگی دکھاتا ہوں جو دکھنے میں بڑی عجیب ہے وہ سامنے بیٹھے ہوگی لگ رہا ہے اس نے انڈا دینا ہے میں اس کو زیادہ ڈیسٹرم نہیں کروں گا انڈا دینے والی ہے یہ یہ چیک کریں یہ پوری مرگی ہیں ان سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ انڈے دیتی ہے یہ چیک کریں اس کے پر ہی نہیں ہے کون جو آ رہی ہے ادھر تو آو سارے مرگیوں میں سے یہ والی عجیب مرگی ہے اس کے پر ہی نہیں ہے بلکل صاف اس کا جسم نظر آ رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ یہ والا مرگا پھر رہا ہے اور یہ والی مرگی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے چوزے پھر رہے ہیں اور یہ تین دودھ دینے والی گائیں ہیں اور ان کا یہ کیوٹ سا بی بی چھوٹا سا کیا آلہ ہے کیا نام ہے آپ کا وہ انکل ہی چلے گئے ہیں ان کے لیے چارہ لینے کے لیے گئے ہیں تو ان کا نام مجھے انہوں نے بتایا نہیں ہے تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں آج سے ببلو ٹھیک ہے نا آپ کا نام ببلو ہے پتہ نہیں ببلو ہے یہ ببلی ہے کیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے یہ ڈر رہا ہے میرے سے اور یہ فیمل ڈوک زیادہ ٹائم اپنی بی بی کو دے نہیں رہی میں نے یہ دیکھنا تھا یہ فیڈ کرواتی ہے وہ ریکوڈ کرنا تھا لیکن یہ فیڈ ہی نہیں کرواری اور دیکھے بہت ہی برا لگا ہے جو اتنی گندی اس کو رکھا ہوا ہے اس کو نہ لیا ہے نہیں مجھے لگا رہا کبھی ایسے اس کا اوریجنیل کلر تو وائٹ ہے لیکن اب یہ میلی ہو کے بران ہوئی ہوئی ہے اپنے پیٹہوس میں لے چلوں ہاں پہ تجھے نہ لیا کروں گا کٹنا نہیں ہے ابھی تو مجھے اس پہ اعتبار ہی نہیں آئی ہے وہ مجھے کٹ لے دوستو گاؤں میں لوگوں نے سکوٹی کیلئے ڈوک رکھتے ہیں ان کی اس لیے کیئر نہیں کرتے اپنے مال وغیرہ کی کیئر کرتے ہیں جیسے یہ پھیٹی ہے نا ایسی اب آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں کہ اس میں سے ایک بیبی اٹھا کے لے جائیں یہ تھوڑا سا ویڈ کر کے ہم اپنے پیٹہوس میں آلہ نسل کا جانور لے کے آئیں مطلب پیٹ بول ہو گیا یا جرمن شیپر وغیرہ اس طرح کا ڈوگ لے کے آئیں یہ تو ویسے بیبی لوکل قسم کی ہے مطلب چھوٹے قد والے جو ڈوگ ہوتے ہیں بڑے بالوں والے اس طرح کے تو یہ اس طرح کے بنیں گے بڑے ہو کے تو یہ مجھے اتنے زیادہ پسند آئے نہیں ہے بیسے بیبی تو بڑے کیوٹ ہیں ان کو پالنے کا مزہ آئے گا لیکن تھوڑی سی اور اچھی نسل کی ہونا پھر زیادہ مزہ آتا ہے باہر آنے کوشش کر رہے ہیں کافی بڑے ہوئی ہیں ان سے پوچھا نہیں ہے کہ کتنے دن کے ابھی آتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں یہ کتنے دن کے آئے ہیں بیبی کے پاس چلی گئی ہے فیڈ کروا دو یار میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا وہ بچارے بھوک ہیں وہ فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کروا دو کروا دو یار کبھی بھی دوستو میں نے لائب نہیں دیکھا فیمل ڈوک کو فیڈ کرواتے ہوئے کر رہے ہیں اس کی بیبی کیا بات ہے بیبی کو کافی بھوک لگی ہوئی ہے جو بچاری تنا بیتاب ہو رہے ہیں پینے کے لیے دودھ تین بیبی ہیں تینوں ایک دوسری کے اوپر چڑے ہوئے ہیں ہو یار ہم سے پی لو دوستو میں چاہ رہا ہوں یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر ان میں سے ہم پیر کو اپنے پیٹ آس میں لے جائیں گے انکل تو کیا کے گئے تھے جو بھی آپ نے لے کے جانا ہو تو لے جانا لیکن اتنے چھوٹے بیبی اپنی ممہ کو دودھ پیتے ہیں ابھی ہم نہیں لے کے جاتے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں دوستو اب میں آیا ہوں تھوڑا سا اپنی کھیتوں میں تھوڑا سا ویزٹ کرنے کے لیے یہ میں آپ کو فالسے دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے ہال سے لگائے ہیں یہ درخت وغیرہ تو اپو جی نہیں لگائے ہیں اور اس طرف ہمارا گاؤں وہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے وہاں پہ پہلے ہمارا گھر تھا اب نہیں ہے اب تو سیڈی میں آنا تو یہ والی ہماری زمینہ ہے وہاں تک ہے وہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے وہاں تک ہے ہماری زمینے ہیں یہ ساری ہیں تو یہ فسل وغیرہ کاشٹ کی ہوئی ہے اور یہ چاوال ہیں یہ کاشٹ کی ہوئے ہیں اور یہ فالسے ہیں اس میں سے چھوٹا سامنے پودا لے گیا تھا اور ہمارے گارڈن میں لگایا تھا ماشاءاللہ وہ بھی کافی بڑا ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوستو ہمارے بجری پیٹس کے لیے میں روٹے کے تھوڑے کھائیں گے میں نے بے بی بی دیا میں میں پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اور اپنے بے بی کو بھی کھائیں گے میں نے یہاں لیا کے رکھی اور چھوٹے والا مرگا چھوڑی کیے جا رہا تھا اب یہ سے میں اٹھا لیتا ہوں اور ہم اپنے بجری پیٹس کو دیتے ہیں کیا بڑکس یہاں چھوٹے چوزے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں جو کل ہم نے چھوٹے چوزے بائے کیا سارے پیٹسوں کے پیچھے لگے ہیں انہیں کو بچاروں کو ماری جا رہے ہیں وہ بچاریاں بھی نینے آیا ہے کافی مشکل ہو رہی ان کو صحیح سے کھانا کھا بھی نہیں پا رہے یہ میرے پاس روٹے کے بھورے ہیں یہ ہم اپنے پیٹس کو دیتے ہیں یہ لے یار یہ کھالو یہ ویسے روٹے کے بھورے میں ان کو پرس ٹائم گے رہا ہوں ابھی تک کوئی پیٹس بھی نہیں آیا کھانے کے لیے ایسے ان کے لیے دوسرا کھانا رکھوں تو فورا نیچے آیا جائے ہیں آجو یار کھالو پتہ نہیں کھائیں گے بھی کہ نہیں تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے ہماری مرگیں اس کیج میں گئی ہوئی تھی ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی انڈے وغیر آئے ہیں کہ نہیں اوہ تیری یہاں پہ تو ساری ہیں کیا ہو گیا ہے انڈا دیکھے نا ایسے چیکھنے لگتی ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے انڈا دیا بھائے سارے کے سارے بار بھاگ گئے ہیں چلو یہ میں انڈا اٹھا دیتا ہوں ایترہ آیا ماشاءاللہ کتنا پیار انڈا دیا گھرم گھرم انڈا ہے یہ ہم نے انڈا تو اٹھا لیا جوڈا آپ بھی انڈا دے دیا کرو جوڈا نے کبھی بھی انڈا نہیں دیا ایک دبا دیا تھا بس دوستو یہ تھی آئی کی وڈی آئی ہو آپ کو ہماری وڈی اچھے لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نچنا نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ